ابھی آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان اس وقت لیاقت باغ پہنچ چکے ہیں راولپنڈی کنٹینر ان کا پہنچ چکا ہے لیاقت باغ راولپنڈی میں یہاں سے وہ کارکنان سے خطاب بھی کریں گے کچھ دیر بعد ان کا خطاب متوقع ہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان اس وقت رویلی کے شرکہ سے خطاب کر رہے ہیں آپ براہ راس ملاحظہ کر سکتے ہیں موسیقی براہ راستہ کتے ہیں دو راستہ کتے ہیں سبک کتے ہیں سبک کتے ہیں وہ شومی کمیکم اک Chengdu کباد estreps اٹھے ہمارے ہمارے فوجی جنہوں نے جانے دی میڈیا بھول کینٹرمنٹ جنہوں نے اس بھولتے چھوڑی کو آگے پہانے کے لیے نے میڈیا کا کام کیا اس کو اپنیس ہماری فوجیوں اور پلیس والوں کو جنہوں نے شہتردیس بھولتے لیے لیکن میں نے کہا جاتا سب پاکستانی جنہوں نے شہتردیس بھولتے لیے لیکن میں آجے کہا جاتا ہوں سب پاکستانی ہم نے یہ عظم کرنا کہ ہم نے ملکے یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں ملک کے باہر سے اس ملک کے خلاف ہم یہ جب ایک سو اسی میلین اٹھارہ کورو عوام اور ہم جب اکٹھے ہو جائیں گے دنیا کی کوئی تاکر ہمیں شکست نہیں دے سکتی میں اسرائیلی کو جب پلوی کے طرف لے اسلام باتر لے کے جا رہا ہوں آپ سب کو پتا ہونا چاہیے اس کا مقصد کیا اس کا مقصد ایک ہے کہ ہمیں بلیہ پاکستان چاہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ سنو وہ طرح ایک قوم آگے پڑی ہے دنیا کی تاریخ میں جب قومیں ترقی کرتی ہیں تو وجہ سے کرتی ہیں ایک کہ وہ پیسہ پیسہ اپنے انسانوں پہ خرچ کرتی ہیں پیسے اپنے لوگوں پہ پیسہ خرچ کرتی ہیں ان کی تعلیم پہ ان کے علاج پہ ان کو سافتینے کا پانی دینے کے لیے ان کو انساف دینے کے لیے پاکستانوں پہ مٹروں بناتی ہیں پاکستانوں پہ اپنے لوگوں پہ اپنے لوگوں پہ بناتی ہیں آج دست مٹروں سے کام میں اور انسٹین بنا کے قومیں آگے نہیں پڑی اپنے بچوں کو پڑھا کے یونیویسٹریز بنا کے نوجوانوں کو روزگار دلوا کے اور سب سے بڑی بات انساف دیکھے تب قوم آگے پڑتی ہے اور کسی چیز اداروں کو مضبوط اداروں کو مضبوط کر کے قومیں آگے پڑتی ہے جو دو چیزیں انسانہ پہ سمایہ کاری اور اداروں کو مضبوط کرنا ایک چیز ان دونوں چیزوں کو تباہ کرتی ہے اور اس کا نام ہے کرپشن کرپشن ادارے بھی تباہ کرتی ہے اور کرپشن جو پیسہ انسانہ پر خرچ ہونا ہوتا ہے وہ باہر محلوں کے اوپر آفشور اکاؤنٹ کرنما کمپنیز کے اوپر یہاں سے پیسہ چوری کر کے پاہ جاتا ہے آپ کا پیسہ جب عوام کا پیسہ عوام پر نہیں خرچ ہوتا اور یہ بڑے بڑے مغرمچوں کی پیٹ کے اندر جاتا ہے وہ کون تلکی نہیں کرتی ہم نواز شریفے جواب پاندھ رہے ہیں پانچ مہینے سے یہ نواز شریف ہمیں جواب دو انکشاف ہوا بہر ہم نے تلیر انکشاف کیا آپ کو دولہ کی پکڑا گئی کہ پہل آپ نے انکشاف ہو گیا اور ہم آپ سے پانچ مہینے سے جواب مانگ رہے ہیں کہ بتاؤ نواز شریف کدھر سے وہ پیسہ آیا اگر دو روپیئر کے آپ کی چاہتے ہیں جواب آپ سے اور یہ یہ یاد رکھیں کہ جب ایک ملک کا پرائم منسٹر کرپشن کرتا ہے وہ ادارے سوا کر دیتا ہے آج نیپ جس کا کام نواز شریف کو یا کسی بھی کرپٹ آنی کو پکڑنا تھا کیوں نیپ چھوپ ہے نیپ سے میں پھوچھتا ہوں آپ کو شرم نہیں آتی چھوٹے چھوٹوں کو پکڑ کے پڑے پڑے دھاکو پڑے پڑے دھاکو کو آپ کو شرم نہیں آپ کو پکڑنے کی شرم نہیں نواز شریف کو جو سارا انکشاب ہو گیا ہے کیوں آپ آگے نہیں کیوں نہیں اس کو پر کیوں نہیں اس کو پر آپ گروہ شروع کریں اور ایس بی آر ایس بی آر کے آج میں آپ کو دو نامہ جو دو نام ایس بی آر کے اندر کام کرتے ہیں میں نامہ کا انکشاف کروں گا یہ کون ہو گیا یہ شریف خاندان کے تیرو ان کے کاغذات کو ٹھیک کر رہے ہیں ان کو ان کی جو ٹیک سٹوری سامنے آ رہی ہے ان کو بچانے کریے دو نامہ آپ کو میں ایس بی آر کے اندر دوں گا جو یہ کاروائی کر رہے ہیں جو جرم کر رہے ہیں جو پاکستانی کون کے خراب جرم کر رہے ہیں جو ایک مجرم کی افاظت کر رہے ہیں جو اس کے ٹیکس کے کیسز کو ٹھیک کر رہے ہیں کامزار ٹھیک کر رہے ہیں ایس بی آر ایس بی آر کبھی بھی اس بلک میں ٹیکس سے کتھانی کر سکتی بڑے بڑے لوگوں سے اب آپ پہ مہنگائی کر کے پوچھ آلتی رہی تھی بڑے لوگوں کو نہیں ٹیکس لگا سکتی ٹیکن ملک کا پرائم منسٹر سب سے پڑا ٹیکس کی ہو رہا ہے اور اس کے بعد ایلیکشن کمیشن ایلیکشن کمیشن آپ سے بھی ہم آج ہم آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے چلتہ انصاف کر رہے ہیں ایلیکشن کمیشن کیا آپ جو کنسیلمنٹ آف ایس 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 سمال شریف پہ بکھائے آپ نے چلتہ ان کی کیونکہ اگر آپ نے چلت نہیں ہے تو تیار ہو جاؤ تاریخی اتجاج ہوں گے ایلیکشن کمیشن کے باہر بھی نیاب کے باہر بھی اور ایف بی آر آپ بھی تیار ہو جاؤ پاکستانی قوم کیا سا کر بیٹھی ہے ہم کیا سا کر بیٹھی ہے کہ ہم نے اب جب کر کے بیٹھ کے تماشانی دیکھنا کہ ہمارا ملک نہیں جا جائے اور انصاف کے ادارے جب کر کے مجرم کی حفاظت کریں کہ اب پاکستانی قوم نہیں پتاش کرے گی یہ ریلی ملک کو چھتانے کے لیے ہے اور یہ ریلی ایک آواز ہے جو پشاور سے شروع ہوا تھا اس طریقہ جو اب روکے گی نہیں اس کا راستہ لاہور ہے آخر میں ہم نے لاہور پہنچ رہا ہے اور میاں صاحب اگر لاہور پہنچنے سے پہلے جو بھی کرنا کر دے کیونکہ جب ہم لاہور پہنچ گئے تو پھر پھر آپ کے پاس گنجائیس ہی ہوگی کیونکہ یہ پاکستانی عبان کا سمندر پہنچے گا لاہور اور شاید آپ کے پاس پھر یہ جو ہم اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو اپنے آپ کو پیش کرو ان اداروں کے سامنے اعتصاب کے لیے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا یہ وقت نکل جائے گا پھر وہاں فیصلہ کرے گی پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا ہو سکتا آپ کے پاس جتے جانے کا بھی ٹائم نہ ہو تو بس تیاری ہے اور اصل لمبی بات ہوگی جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے اور آج ہم نے پھر سے کہا کہ ہم سب کو دکھ ہے پھر گیارہ ساتھ سے پاکستانی لوگ تیشت کردی میں مار رہے ہیں اور میں اس کا پر بھی کہہ دوں کہ نیشنل ایکشن پلان اگر کوئی بھی نیشنل ایکشن پلان پہ آج اس کے پر چل رہا ہے بہت پختون ہوا کی حکومت پلیس کو ہم نے ٹھیکیا نیشنل ایکشن پلان کا تھا اس کے بعد ہم نے مدرسہ اور ریفارم کی کوشش کی پہلی دفاع پختون ہوا میں شروع ہوئی یہ کسی اور سوپے نے ابھی تک نہیں کیا یہ ہم نے کیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ اس بوت میں دہشت کردی تب تک نیچے نہیں آئے گی جب تک پلیس کو ٹھیک نہ کرے جب تک پلیس پختون ہوا جیسے پولیس نہ بنائے غیر سیاسی نہ کرے قلوں سے بارک کرے یہ تو قلوب بڑھے ہوئے پولیس کے اندر ان کو نکالے مرک پڑھے غیر سیاسی پولیس کرے جس طرح پختون ہوا میں کیا ہم نے اور انشاءاللہ اس ملک کے مدرسے ان کے مطالب علم ہیں یہ بھی مرک پاکستانی ہیں ہم نے ان کو ساتھ ملانا ہے ہم نے ان کا سلمسٹر کرنا ہے ان کو بھی یوکیہ ملنے چاہیے ان کو بھی ماشے کا حساب پانا جائے انشاءاللہ ہم کو پھر ہوا سے شروع کردیں ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو ساتھ چلنے چیرمن تحریک انصاف عمران خان اس وقت راولپنڈی لیاقت باغ میں موجود ہیں کنٹینر پر انہوں نے خطاب بھی کیا ہے ریلی کے شرکہ سے ان کا کہنا تھا کہ ہم حساب باغنے آئے ہیں نواز شریف سے ہم چاہتے ہیں کہ ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ ہو ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو انہوں نے کہا کہ اس ریلی کا مقصد نیا پاکستان بنانا ہے اور پاکستان کو مضبوط کرنا ہے